مصنع احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے دو جگہ پر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا کہا کہ اسلام میں قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں دو نمازیں پڑھوں فقابل آمیل ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرط کو قبول فرقا اب یہ حدیث مصنع احمد بن حنبل میں دو جگہ پر موجود ہے لیکن حیدر آباد بطن کے وہاویوں نے اس مصنع احمد کے عظیم زخیرے کو چھاپا ہے اور اس سے دونوں مقامات سے اس حدیث کو نکالتی ہے تعریف کی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حدیث تشمعی کتنی ہے ان لوگوں کہ چونکہ یہ صحیح حدیث دونوں صحیح اس ناک کے ساتھ یہ موجود ہے اور یہ ان لوگوں نے نکال کرتا ہے کیونکہ اس سے سرکار کا اختیار ثابت ہوتا ہے فَبْسَلَّمَا وَخْتَعْلِكُمْ امام عبداللہ بن عامر حضرت عبداللہ بن عامر بن حنبل آپ کی جہے نے ایک مسلمز احمد پر زوائد کی کتاب لکھی زوائد مسلمز احمد اس میں آپ ایک حدیث اور پیش فرماتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اس نے عرض کی یا اس اللہ میں اسلام دولانا چاہتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ میں ایک نماز کروں فَقَابِلَ مِنْهُوْ سرکار نے اس کی شرط کو قبول فرمائے فَتْوَرْبَارِ شَرْعَبْقَارِ زیادہ جو مشہور ہے وہ امام ابن حجر اسکلانی کی ہے لیکن اسی نام کی جو ہے فَتْوَرْبَارِ شَرْعَبْقَارِ امام ابن رجب کی بھی ہے امام ابن رجب سرکار کے اختیارات کا باپ بانت کر فرماتے ہیں کہ سرکار کے بارگاہ میں ایک قوم آئی ہم کہا ہے ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم جہاد نہیں کریں جہاد محفظ فرماتے ہیں سرکار نے فرمائے جہاد میں جہاد محفظ یہ شان ہے نبی باق منصور اللہ محفظ موسیقی